اعوذ باللہ من اشتر ارمالجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافت ان لیڈیسیز میں تمہارے باپ کو خوش آمدی آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہمیں دسکس کر رہیں گے کہ حجاج کرام کو وہاں حج کے دوران اور اس سے پہلے کیا ان مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ریمیڈی الیکشن کیا ہے چونکہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو حجاج کرام افغانستان کے ہماری کوئی اتنی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی ہے وہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے بلکل ایک بے انگم جو لوگ آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جیانسے دوسرے ملکوں کا ہے ترکی مصر اور انڈونیشیا ملائشیا یا دوسرے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو کوئی چیزیں جو اپنے ایکسپیرینسیں بتا رہا ہوں جن کا میں بالکل پتا نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں جا کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں ہم تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حج کے چار دن تین چار دن آخر ہوتے ہیں انپارٹن ان میں فیزیکل فیٹنس جو ہے اس کے لیے نزلاز قوم بہار اور میدے کے جو مسائلیں ان سے جو ہے وہ بندے کو بچنا ہوتا ہے دوسرا بہت بہت ہی زیادہ حصولیات کے باوجود حج جو ہے پرفارم کرنا ہے بھی بہت مشکل ہے اس کے اپنے مسائل ہیں تو ایک ایک کر کے میں دو چار چیزیں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اگر جن تک میری آواز پہنچے کہ وہ آج شروع نئے سے پہلے جو مقامات مقدسہ ہیں ان کا ایک دفعہ ایک گروپ کی شکل میں یا کسی بھی اگر ہو سکے تو بہت ایمپارٹن بات ہے وہ جہاں پہ آج ہوتا ہے اے مقامات جو ہیں جیسے مینہ ہے میدان ارفات ہے مسجد نمرہ ہے مزلفہ ہے ان مقامات کا وہ ٹیکسی پہ وہاں جا کے چکر لگا دیں اور اس کی جو روٹس ہیں گوگل کے ذریعے یا روٹس کا جو ہے وہ پہلے پتا چل جائے چونکہ بعد اوقات بندہ وہاں سٹک ہو جاتا ہے تو بعد میں پتا نہیں چلتا تو ایک دفعہ وہ دیکھ لیں اور وہاں کیا چیز پہلے ہوتی ہے کہ آباد میں ہوتی ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو دوسرا جو ہے وہ جہاں رمی ہوتی ہے جہاں شیطان کو کنکریم آتے ہیں یہ چیزیں دیکھ لی جانے چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے آپ کی جن لوگوں کو میڈیسنز پہ ہیں جو بلیڈ پیشر شگر یا کسی بھی قسم کی ان کے پاس چار پانچ دن کی بالکل ریڈی لی ہے بیلی بل ہونی چاہیے میڈیسنز اچھا اس دوران کھانے بھی نہیں کی ہم لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے ہیں کھانے کم سے کم کھانا کھایا جائے اور ڈی آڈریشن سے بچا جائے یوز اور پانی کی انٹیک بہت زیادہ ہو اور چلنے کی اگر پریکٹس جن لوگوں نے نہیں کی ہوئی ہے وہ بھی کر لیں اور سب سے زیادہ جو ہے جس دن آپ کو حج کے نیکس ڈی جو ہے آپ کو چلنا پڑتا ہے عمرے کے لیے بھی آپ جاتے ہیں اس دن رمی بھی ہوتی ہے پہلے دن شیطان کو کنکریم آتے ہیں بیس کلومیٹر اٹھارہ کلومیٹر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پریکٹس ہونی چاہیے آپ کی دعائیاں جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے نمکول آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ پیناڈول کی دعائی ہونی چاہیے یہ آپ کی انٹامیزول یا فلیجل ہوئے رہا یہ لازمی ہونی چاہیے تاکہ حج کے دوران اگر اللہ خدا نہ حال تھا کوئی بندہ سیریسلی جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو اس کے آج کے مناسق وہ پورے نہیں ہو سکیں گے تو اس سلسلے میں جو ہے وہ جو وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کی طرف سے جو وہاں ولنٹیئرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت ہی کئی قوم ملیں گے تو اس لیے جو ہے اپنے جو انتظامات جو ہیں وہ خود کر لینے چاہیے اچھا کھانے پینے میں ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں کھانے پینے میں مسالے دار چیز ہیں بلکل نہیں کیونکہ وہاں بار بار واش رو آپ کو وضو میں رہنا پڑتا ہے اور اگر کسی کا میدہ خراب ہو جائے تو اس کے لیے بہت ہی وہ مسائل ہوتے ہیں پھر ہم جو ہمارے یہ جو انڈین جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں اور افکانستان کے لوگ ہیں میں نے دیکھا وہاں چیزیں جامع کرتے ہیں کوئی چھتریں جامع کی کسی نے پھیل فروٹ کو جو رہے ہیں یہ بلکل نہیں جامع کرنی چاہیے صرف آپ کے پاس ایک ہی دن کے لیے چیز ہونی چاہیے یا جب آپ جائیں تو اس میں ضروری ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس جوس جس میں تھوڑا میٹھا ہو اور اس میں پانی یہ دو چیزیں ہونی چاہیے تھوڑا بہت کھانے کے لیے بسکٹ وغیرہ اور سب سے جو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ جو ان دنوں اچھی چیز اگر اچھے والے بسکٹ وہاں مل جائیں جن پر ڈیٹیڈ ہوں وہاں آوٹ ڈیٹیڈ چیزیں بھی ملنے شروع ہو گئی ہیں خاص کر یہ جو برگر وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں جن کے اندر جیم وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ایکسپائیڈ بھی ہوتی ہیں ان کے اوپور ڈیٹ کسی پہ ہوتی ہے کسی پہ نہیں ہوتی ہے یہ بھی خیال کر لینا چاہیے اور اس کے علاوہ جناب آپ کی جو جس دن آپ جائیں گے مینہ میں جائیں گے وہاں پہ چلیں ٹھیک ہے لیکن جب جس دن آپ مینہ سے جائیں گے میدانِ عرفات تو وہاں میں نہیں پتا ہے لوگ ہم پاکستان کے یا انڈیا کے لوگ ہم جاتے مسجدِ نمرہ جہاں سے خطبہ ہوتا ہے تو وہ اس کا کچھ ایک حصہ ہے وہ جو میدانِ عرفات سے باہر ہے اس بات کا اطمام کرنا ہے کہ جو لوگ میدانِ جو حج کے دوران جب حج کا خطبہ دیا جائے پڑھا جائے اور اس دوران جو آپ کا قیام ہو وہ میدانِ عرفات کے اندر ہونا چاہیے اور اس کو یا تو کسی پوچھ لیں اور ایوائیڈ کریں مسجدِ نمرہ جانے سے اگر وہاں اکثر لوگ ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے ادھر دکھا لگ جاتا ہے ان کو جو اس کا حصہ وہاں پہ نہیں ہے پھر کچھ لوگ ہمارے جو انڈیا پاکستان سے ہم لوگ جاتے ہیں ہم بار بار عمرہ بھی کرنے کے شوقین ہوتے ہیں تو اس کی میکات کہاں پہ ہے مسجدِ عائشہ ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے اس کے اوپر احرام کہاں سے باننا ہے ان چیزوں کا بھی بہت خیار رکھنا ہوتا ہے اور پھر حج کے دوران جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی اقلاقیات کا بھی اتنا میار بلان نہیں ہوتا ہے کوشش کرنی ہوتا ہے بندہ ڈاؤن ٹو اپتھ رہے تاکہ آج پراپر طریقے سے ہو جائے اور اپنی پھر اس کو سما پامگیہ کرتے ہیں کہ آپ کی جسمانی طور پر فیٹنس بہار نزلاز کام در دن سے بچنا اپنی جو بلیڈ پیشر شگر کی دوئیاں اپنے پاس اس کے علاوہ نمکول آپ کے اپنے پاس ہونا چاہیے اور انٹامیزول فلیجل آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک وقت اچھی تعداد میں پانی پینے کے لیے ہونا چاہیے اور کھانے پینے میں انتہائی اتیاد کرنی ہے چار پانچ دن دیا جو حج کے ہیں اور آخر میں لسٹ کے اگر ہو سکے تو کوشش یہ کریں جب بڑے بڑے اٹلوں میں خاص کر مدینے اور مکہ کے جن اٹلوں میں جن لوگوں کو قیام ہو وہ یہ کوشش کریں کوئی ریکویسٹ کر کے کہ ان کو دوسری تیسری چوتھی منزل پہ اگر مل جائے رائش تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بڑے اٹلز ہیں اور ان کی لیفٹوں میں جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے جو لوگ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس کا اگر ہو سکے تو اس کو بھی کریں یہ ایک زمنی چیز تھی تو آپ کو سب لوگوں کو جو میرے خاص کا دوست جو کراچی اور انٹیریر سندھ سے گئی ہوئے بچی خاصی تعداد میں میں اس دن ویڈیو میں نے ایک ایسے اپلوڈ کی تو پتا چلا تو یہ ان کے لیے اور ان سب کو جو ہے وہ میرے آج بکلی مبارک بات بھی ہو تو وہاں سے چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ خجوریں اور یہ چیزیں جو ہے یہ لانے کی بھی سامان جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہو کہ جو ہے میں نے دیکھا آتے ہوئے لوگ لدے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے وہ باز کو ائرپورٹ پہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کے لیے یہ بینیفیشل ہوگا اللہ حافظ